بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ آپ کو خیریت سے ہوں گے میں ہوں نیچرپیت ڈاکٹر بلکیز اور آج جس سپائس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بیسے تو نیچرپیت ہوں مجھے ہر نیچر سے چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اجوائن کے بعد جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے نا جو میرے مسالوں میں ہوتا ہے وہ ہے زیرہ زیرہ تین قسم کیا ہوتے ہیں جنگلی زیرہ ایک کالا زیرہ ایک سفید زیرہ اور جو جنگلی زیرہ اس کو کہو کے بیچ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو وہ بھی زیرے کی طرح اس کی خوشبو آتی ہے وہ بھی دماغی امراض میں بہت زیرہ استعمال ہوتا ہے ہم بات کریں گے سفید اور کالا زیرہ اس کے نیوٹرنٹس کیا ہے کیا ہے ایسی چیزیں کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ ہمیں کیا بینیفٹس دیتا ہے آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس مسالوں میں خوشبو کے لیے ڈال دیتے ہیں اس کی سب سے زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس میں آئیرن بہت ہوتا ہے جس سے ہمارا خون بنتا ہے جو ہمارے خون کا ایک جوز ہے اگر آپ ایک ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون زیرہ پورے دن میں کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈیلی ڈوز کے ٹوینٹی پرسنٹ کا آپ آئیرن کنزیوم کر لیتے ہیں زیرہ آپ کے ویٹ ریڈکشن میں ایریٹیبل باولنگ سنڈرومز میں پیٹ کے بہت سارے امراض میں اور کریمز میں اور بچوں کے لیے گلے کے درد جو بچوں کو بلغم رہتا ہے اس کے لیے زیرہ بہترین ہے زیرہ سے ایک ہر ایک کو پتہ ہے کہ زیرہ وارٹر بنتا ہے اس کے بہت زیادہ ہیلپ بینیفٹس ہیں ہارمونل ایمبیلنس میں بھی خاص کر فیمل ہارمونل ایمبیلنس میں اس کے بہت اچھا رول ہے اس کو کھایا جاتا ہے اگر ایکسیسیف بلیڈنگ ہو تو سفید زیرہ اور چینی کو پیس کر پورڈر بنا کر رکھ لیا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر وائٹ ڈسچارج بہت زیادہ ہو رہا ہو تو بھی یہ سفید زیرہ اور چینی جو ہے اس کو پیس کا جو ہے نا صبح استعمال کرے تو اس سے یہ مرز میں کافی حد تک بہتری آتی ہے تو زیرہ ایک ایسے سپائس ہے جس سے بہت زیادہ آپ کو جو ہے آپ کی ہیلتھ پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے زیرہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے اس میں ایسے نیوٹرنٹ ہیں اس میں ایسے اللہ کی طرف سے اجزے شامل ہیں جو ہماری باڈی سے ٹاکسک ٹاکسک سٹی کو نکالتے ہیں زہریلے مادوں کو نکالتے ہیں وہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں اس کو ہماری باڈی سے ایک سکریٹ آؤٹ کرنے میں یہ مدد کرتا ہے زیرے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو تیل میں پکا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو پیس کر بھی استعمال کیا جاتا ہے سفید زیرہ اور پہاڑی پدینہ دونوں کو ہم وزن پیس کر باریک ٹیلکم پارڈر بنا کر جہاں اگر آپ کو ایکزیما یہ سورائسز ہو آپ شہد میں ملا کر لگائیں آپ کو بہت فرق پڑے گا ان دونوں کو ہی پیس کر اُبال کر چھان کر سر کی جھڑوں میں لگائیں جویں بھی ختم ہوں گی اور اگر آپ کو بہت زیادہ سمیل آتی ہے سر سے وہ بھی ختم ہوگا زیرہ کو آپ تیل میں پکا کر رکھ لیں وہ آپ سر میں لگائیں تو اس سے بھی اگر آپ کے بال بہت گر رہے ہوں تو اس میں بھی فرق پڑتا ہے اور سر سے جو سمیل آ رہی ہوتی اس میں بھی فرق پڑتا ہے تو زیرہ کتنے کام کی چیز ہے کھانا آپ نے بہت کم ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے کہ زیرہ گرم ہوتا ہے بلکل زیرہ کی تاثیر گرم ہے مگر آپ زیرہ کو اگر پانی میں بھگو دیتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ زیرہ آپ صرف پلاو میں ڈال کے پکائیں زیرے کا پانی آپ کے ویٹ رڈکشن میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو چلیے سیکھتے ہیں زیرے کا پانی کیسے بنتا ہے اور آپ کی ڈیابیٹک کو کنٹرول کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کی ہوروانز کو ویلنس کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو چلیے سیکھتے ہیں یہ ڈیفرنشیٹ آپ کر لیجے یہ ہے کالا زیرہ بہت ہی باریک اور سفید زیرہ آپ دیکھ لیجے سائز کا فرق ہے کالر کا بھی فرق ہے مگر یہ پورا کالا نہیں ہے سہیے میں یہاں لے رہی ہوں سفید زیرہ سفید زیرہ میں نے لیا ایک چمچ اور میں نے پہلے سے فرائی پین کو گھرم کر لیا ہے اس کو ہلکا سا بھونوں گی ہلکا سا میں نے بھونا یہ کس لیے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ زیرہ کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ زیرہ کی تاثیر گھرم ہے ہو گیا یہ اب اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی پانی ڈالتے ہیں اس کی بڑی بھینی کشبہ آگئی ٹھیک ہے میں پدینہ بہت استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے بس اس کو ایک جوش آنے تک میں اس کو ہو کروں گی تاکہ اس کا ایکسٹریک سارا کچھ اچھی طریقے سے نکل آئے اس میں دیکھیں اس کا جو کلر ہے بس چینج ہوا پانی گرم ہوا آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ میری عادتیں میں پدینہ زیادہ استعمال کرتی ہوں یہ ویٹ ریڈکشن کے ساتھ ساتھ جن کو آئی بی ایس کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لئے بہت اچھا اچھا میں ہمیشہ اس میں پنک سالٹ استعمال کرتی ہوں پنچ مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں کالا نمک استعمال کرتے ہیں پنک سالٹ اور کالا نمک دونوں اپشنل ہیں آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالیے گا نہیں تو ضروری نہیں ہے صرف پدینہ اور کالا زیرہ آپ کا زیرہ وارٹر تیار ہے بعد میں اس میں لیمن ڈالیں گے میں اس میں لیمون زیادہ ڈال رہی ہوں آدھا یہ میرا بڑا لیمن ہے کاغذی لیمون اور بڑا جوسی ہے تو میں نے اس میں جو ہے آدھا ڈالا ہے میری ایک آدھت ہے میں سب بیچ نکالتی ہوں اور لیمون اچھی طرح یہ بہت اچھا سا دھلاوانا چاہئے اور یہ پانی گھرم ہے میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو میں رہنے دوں گی مطلب اس کا جیسے یہ والا جو لیمون ہے میں یہ اس کے ساتھ ڈال کے میں رہنے دوں گی ٹھیک ہے تاکہ اس کا جو اس کا لیمن کا آئل ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے پیتے ہوئے آپ یہ نکال دیجئے گا یہ میں نے دیکھے چند سیکنڈ کے لیے رہنے دیا اب میں اس کو دسکارٹ کر رہی ہوں نکال رہی ہوں اب اس میں ڈالیے آپ برف تو یہ بن گیا ہے ہمارا زیرہ وارٹر تو آپ یہ جو ہے صبح پی جے ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے برف اس لیے ڈالا کہ یہ بہت زیادہ گرم تھا اگر آپ نارمل تیمپریچر پہ بھی زیرہ وارٹر استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہلتھ بینیفٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور برف آپ لوگ گرمے بناتے ہیں تو میں نے بہت جگہوں پر ایسا دیکھا ہے کہ آپ بیسے تو نارمل ٹیپ وارٹر یوز نہیں کرتے لیکن برف بنانے کے لیے آپ ٹیپ وارٹر سے برف بنا لیتے ہیں وہ غلط پریکٹس ہے وہ نہیں کیجئے گا جو پانی آپ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی سے برف بنائے گا اور کبھی بھی باہر کی برف لاکے استعمال نہ کریں اس سے ہیپیٹائٹس جو ہے نا بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور ابھی موسم آرہا ہے ہیپیٹائٹس کا جی جناب تو یہ تھا ہمارا زیرہ وارٹر امید کرتی ہوں یہ استعمال کریں گے یہ استعمال کب کرنا ہے صبح خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے ایکسیسف بلیڈنگ اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے وائٹ دسچارج کے لیے اس کے ساتھ ساتھ انسلین کو کم کرنے کے لیے ویٹ کے لیے بہترین زیرہ وارٹر کالا زیرہ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اب ون فورتھ ٹی سپون کالا زیرہ پیس کر دودھ میں اوبال کر ایک کب میں دیجئے جن بچوں کو بہت زیادہ تھنڈ کی وجہ سے خانسی ہوتی ہے یہ میرا ازمایا وانسخہ ہے اسی طرح وہی والا دودھ جو ہے کالا زیرے والا دودھ یعنی کہ بچوں کو تو آپ کم دیں گے بڑے جو ہے ون فورتھ ٹی سپون سے لے کے ایک ٹی سپون تک کر کے وہ دودھ میں اوبال کے پینے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی باڈی میں کریمز پڑتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو دھنیے والا دودھ بتایا تھا اسی طرح زیرے والا دودھ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہترینے جو بلغمی مزاج رکھتے ہیں جن میں بلغم بہت زیادہ بنتا ہے اور جن کو دودھ منع ہوتا ہے ہم نیچرپیٹ منع کرتے ہیں دودھ جب بلغم زیادہ بن رہا ہوتا ہے لیکن کالا زیرے والا دودھ پینے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس امید کے ساتھ جو چھٹ چھٹی ریمیڈیز ہیں یہ آپ کے زندگی کو آسان کرنے میں مدد کریں گی اور جو ہے ویٹ کم کرنے میں زیرے کا پانی آپ کی مدد کرے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جاتے جاتے آپ لوگ کے لیے ڈیڑھو دعایں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جیئے اور جینے دیں اور اس چینل کا بھی خیال رکھنے کہ اگر میں کوئی ہلتھ کیلئے ویڈیو ڈالوں پلیس اسے دیکھ بھی لیں شیئر بھی کر لیں اللہ حافظ